نمسکار دوستوں سواکت ہے آپ کا کوج بھلک چلل میں دوستوں اس ویڈیو میں ہم جانے ہی کی نیم کی پتی اور نیم کے پھل کے بارے میں ٹھیک ہے دوستوں پہلے ابھی اس سے پہلے نیم کے پھول آ چکے ہیں تو میں نے اس کا ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں آئے بٹن پہ اس کا لنک دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ جو نیم کے جو گھٹلی رہتی ہے نیم کا جو پھل رہتا ہے وہ آپ کو یہ سکرین پہ دیکھ رہا ہے تو دوستوں یہ ایک تو ہرا کلر میں ہے نیم کی گھٹلی اور ایک پیلے کلر میں جو ہرے کلر میں وہ کچھی ہے اور جو پیلے کلر میں وہ پکی رہی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو ابھی یہ گھٹلی اس کا کیا یوز ہے اس کے بارے میں جان کر دینے کوشش کروں گا تو دوستوں ابھی یہ گھٹلی دیکھ رہی ہے یہ پکی ہوئی گھٹلی یہ سک جانے کے بعد میں اس کا تیل بھی نکلتا ہے اور اس کو بویا بھی جا سکتا ہے اس گھٹلی کو یہ بنے لائک بھی تیار ہو گئی ہے اس کے کئی فائد ہیں اور یہ مارکٹ میں بھکتی بھی ہے یہ گھٹلی سک جانے کے بعد میں مارکٹ میں بھکتی ہے اچھے خاص ہے داموں میں بھکتی ہے یہ گھٹلی تو آپ اس کو مارکٹ میں بیش سکتے ہیں جہاں آپ کو ٹرائے کرنا پڑے گا کہ کہاں بھکتی ہے یہ گھٹلی اس کے بعد میں یہ مارکٹ میں جا کے اس کو بیش سکتے ہیں تو اس کے اچھے خاصے دام بھی مل جاتے ہیں اور یہ اس کے جو تیل نکلتا ہے وہ تیل بھی بہت بھی فائدے مند ہوتا ہے اس کو بسے کھانے لائک تو نہیں رہتا یہ تیل اس کو صرف لگا جا سکتا ہے آپ کہیں پہ بھی لگاؤ پر اچھے جانکاری پرابت کر کے اس تیل کو لگانے کا یہ تیل کھانے کا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی میں آپ کو پورا پروسیس کر کے تو نہیں دیکھا سکتا ہوں اور باقی اس نیم کی پتی کو بھی نہانے کے یوز میں لیا جاتا ہے اور اس کے جو بیج رہتے ہیں بیج کا بھی تیل نکلتا ہے تیل کا بھی کئی فائدے ہیں اور اس کا جو نیم نیم رہتا ہے نیم کی پتی رہتی ہے اس کو اپنے کہیں پہ بھی اگر اپنے گہوں رہاں ہیں کچھ بھی اسٹرہ اپنے گھر پر رکھتے ہیں کھانے کے لیے دھان تو اس دھان میں بھی اس نیم کا اپیوگ کیا جاتا ہے نیم کے پتی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہے کی اپنا دھان خراب نہیں ہوتا ہے اپنے جو اسٹرہ اپنے رکھتے ہیں کھانے کے لیے تو اس میں رکھا جاتا ہے اس نیم کے پتی کو تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی یہ کچھی نیم کی گھٹلی ہے اور یہ سک جانے کے بعد میں یہ اس کا مارکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس پرکار دیکھا جاتی ہے یہ گھٹلی پیچان لیجیے اگر سائد جس نے پیچان لیا ہو وہ اچھی باتیں اور جس نے نہیں پیچانا وہ پیچان سکتے دوستوں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو پورا پروسیس کرنا میں بہت بڑا بن جاگا اس لیے دوستوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس کام میں اپیوک کیا جا سکتا ہے اور اس کا تیل نکالنے کی ویدی میں کبھی نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا پورا پروسیس کر کے دکھاؤں گا ابھی جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں خالی دیکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو میں کی یہ اس کا تیل کی ہے جو گھٹلیا پو دکھ رہی ہے خاص مین تیل اس کا نکلتا ہے یہ جو میں ابھی ہاتھ میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس کا گھٹلی کا مین یہ چیز رہتی ہے تیل نکالنے کے لیے ابھی یہ پک کے تیار ہو گیا ہے اور یہ پکنے کے بعد میں اس میں مٹھاس بھی آ جاتی ہے تو یہ یہ مٹھا بھی ہو جاتا ہے یہ گھٹلی کا جو آپ کو دکھ رہا ہے ہاتھ میں جو دکھ رہا ہے بیج یہ میٹھاس والا بیجے ٹھیک ہے دوستوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس پرکار دیکھا جاتا ہے یہ پورا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اور باقی آپ اور اگر اس کو مارکٹ میں بیچنا ہو تو اچھکا سے داموں میں بھیگ سکتا یہ اور اس کی پتی کا بھی یوز ہوتا ہے اس کو پتی کا بھی تیل نکلتا ہے اور اس کو پتی سے نہ گرم پانی میں کر کر اور اس کو نہ بھی جھکتے اس پتی کو بیٹھنے سے بہت فائدے ہیں تو سوچو کی کس کتنے فائدے ہیں لیکن شکریہ